نمازکار دلیگل انین کے سی اپسوڈ میں آپ سارے لوگوں کا فر سے سواگت ہے دوستوں یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے ان اسپیرنٹس کے لیے ہے جو فیکلٹی آف لاؤ یونیورسٹی آف ڈیلی کا جو انٹرنس ایکزامنیسن ہوتا ہے ڈیو ایل بی کے نام سے اس کے لیے دوہزار تائیس کے لیے تیاری کر لیں پیچھلے کئی مہینوں سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بچوں کو کنفیوز کر دیا تھا کہ سلبس کیا ہوگا ایکزام میں کیا پوچھا جائے گا کوئی بول دیا کمپیوٹر سائنس پڑھنا سرو کر دو انگلیس پڑھنا سرو کر دو جی کے پڑھنا سرو کر دو کسی نے کہا دیا لیگل چھوڑ دو انیسیسری لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بچوں کو پریشان کرنے کے لیے کوئی کریڈیبل انفورمیسن نہیں تھا اس کے وابضوت بھی جان بوس کر کے ایسے ویڈیوز بنائے گئے ان لوگوں کے دورہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اور اس کے بعد جو ہے آج میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک گروپ آف سٹوڈنٹس آئے اور انہیں کہا کہ سر ہمیں کسی سر کا نام لیا کہ سر ان پر کیس کرنا ہے میں نے پوچھا کیوں کیا ہو گیا انہیں کہا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں کہا تھا کہ جی پتہ نہیں جو ڈیو ایلوی کا ایکزام ہے وہ اس میں الگ کوٹ کوئی آ گیا ہے اور اس میں ایکزام ہوگا لیگل نہیں پوچھا جائے گا میں نے کہیں کیس کر دیا ہے ہائی کوٹ میں کر دیا یہاں کر دیا وہاں کر دیا اب وہ بول رہے ہیں جی ایسا نہیں ہوگا تو میرا جو سمیں برباد کر دیا انہوں نے اس کا کھامیا جا وہ دیں اس کا ان کو کمبنسیشن دینا پڑے گا میں کئی بار پہلے سے بہت پہلے سے میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھئے یہ سب جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی ایک بزنس کر رہے ہیں ایسا آج کے ڈیٹ میں بزنس ہے لیٹ می ٹیلیو ویری فرنکلی بزنس ہے تو ابھی سی بات ہے ہر کوئی چاہتا اپنا بزنس چلانا حالانکہ ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اس بزنس کے کرم میں اب اس کو ڈرا دیا سٹوڈنٹس کو یدی وہ نہیں ڈراتے تو لوگ انڈرول نہیں کرتے ان کے کورس میں یہ کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے ٹھیک بات نہیں ہے حالانکہ میں ان بچوں کو سمجھایا چاہ پلایا بتایا کہ دیکھو آگے بہت ساری مسئلیں آئے گی جب ایڈوکیس ہی میں آؤ گئے میں فل فلیڈ ایڈوکیٹ ہوں سوک ہے پڑھانے کا تو میں بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں مزہ آتا ہے جو پریکٹیکل لرننگ ہے وہ ٹیچر نہیں دے سکتے آپ کو with all the due respect to the teachers وہ نہیں دے سکتے اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کامو خود نہیں کرتے جیسے ماند کے چلو کہ کوئی ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ کون والا نس کاٹنا ہے کس کو چھوڑنا ہے وہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو آپریشن کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے لو میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں زیادہ تر جو چیزیں ہیں لو کی پریکٹیکل جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے وہ آپ نہیں سمجھا سکتے مجھا نہیں آئے گا تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کو بتانا اور کافی موٹیویشن بھی ملتا ہے I'm very sure جو سٹوڈنٹس کو تو میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کیا کروگے پڑھو کوئی بات نہیں آپ کو اپنے فیکلٹی اپنے دماغ پر وروسہ ہونا چاہیے کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے اس پر آپ believe نہیں کیجئے جب تک کوئی credible information ایسے teacher ہیں جو ایسے بیبکو بنا رہے ہیں لوگوں اور پھر بہت سمجھا بجھا کر کے ان کو میں نے پھر سے پڑھنے پہ پریدیت کیا اور کہا کہ پہلے جو syllabus تھا جس ادھار پہ test لیا جا رہا تھا last year جیسے ہوا تھا اسی پہ آپ ابھی پڑھنا شروع کیجئے جب تک کی کوئی نیا چیز نہیں آ جائے ہم نے کئی سارے RTI کیے میرے کئی سارے سٹوڈنٹس نے RTI کیے ارے کوئی information Delhi University کے پاس نہیں ہے تو پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے لے آتے ہیں یہ لوگ صرف اس لیے ویڈیو بناتے ہیں آپ کو ویبکو بنانے کے لیے تاکہ آپ ان کے course کو لے لیں یہ unethical practice کیا کریں گے یہ سمجھ میں ایک سے ایک لوگ ہیں اسی سمجھ میں criminal بھی ہیں murderer بھی ہیں rapist بھی ہیں اسی سمجھ میں judges بھی ہیں جو نیائی کرتے ہیں اسی سمجھ میں بہت بڑے بڑے NGO چلانے والے لوگ ہیں جو بینہ profit کے اپنی پوری زندگی سماج کو دے دیا ایک سے ایک لوگ ہیں تو بھئیہ آپ کو جھیلنا پڑے گا سماج میں سب چیز ہے تو آج کیلئے اس ویڈیو کے ماندیم سے آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ جب تک کوئی credible information نہیں آئے تب تک آپ کو کوئی بھی sudden decision نہیں لینا چاہیے چاہے کوئی کتنا بھی کیوں نہ بولتا رہے میں بولتا رہوں کوئی اور بولتا رہے فرق نہیں پڑنا وہ چیز آپ کو پرتکچ دکھنا چاہیے پرامافیسائی visible ہونا چاہیے لوگوں کو بے پک بلانے کا جو ہے کام لوگ کرتے ہیں تو کوئی بار نہیں ان کو ان کے بھاگے پر چھوڑ دیجئے انسل من دیجئے پڑھائی پر فوکس کیجئے جو پہلے کا syllabus ہے اسی پر آپ قائم رہیے خوب محنت کیجئے revise کیجئے news paper پڑھئے اور لگتار revision جب تک نہیں کریں گے تب تک confidence آئے گا نہیں اور پھر test ہے mock test ہے یہ سب آپ دیتے رہیے revise کرتے رہیے کوئی دکھت ہو جائے تو نیچے ہمارا help line number ہے اس پر whatsapp کر دیجئے گا اور آپ کو جو بھی information چاہیے گا آپ کو مل جائے گا چلی پھر سے ملتے ہیں کسی auto pick میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے ایک اور بات یادی آپ چاہتے ہیں کہ quick information آپ کو کچھ ملے blog کے بارے میں کچھ practical چیز جو لگتار میں شیئر کرتے رہتا ہوں اپنے instagram handle پہ آپ چاہتے ہیں تو وہاں جا کر follow up کر سکتے ہیں اور کوئی quick response سہیے تو وہاں پہ آپ کو دیا جائے گا چلی پھر سے ملتے ہیں کسی auto pick میں تب تک لیے نمسکار جائے